Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri یا آپ سمجھ لیں ترک کلانی یا ترک کانٹری یہ کاکہ زئی پشتونوں کے دادا ان کے چار بیٹے تھے ایک کا نام ماموند، ایک کا نام سالار زئی، ایک کا نام ایسو زئی اور ایک کا نام اسماعیل زئی یہ جو ماموند ہیں یہ دراصل محمود کا پشتوورجن ہے سمجھ لیں آپ تو کاکہ زئی پشتونوں کے والد امجد کے پھر دو بیٹے تھے بڑے کی اولاد کو کاکہ زئی اور چھوٹے کی اولاد کو وڑ زئی کہتے ہیں یا وڑ بھی کہتے ہیں کاکہ بیسیکلی پشتوں میں بڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور زئی کا مطلب ہوتا ہے نسل یا اولاد تو کاکہ زئی کا مطلب کیا ہوا پھر بڑے بیٹے کی نسل یا بڑے بیٹے کی اولاد اسی مناسبت سے ان کو لوئی ماموند یعنی بڑا ماموند بھی کہا جاتا ہے وڑ پشتوں میں چھوٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی وڑ زئی کا مطلب ہے کہ چھوٹے کی نسل یعنی چھوٹے بیٹے کی نسل اسی مناسبت سے ان کو وڑ بھی کہا جاتا ہے وڑا ماموند یعنی چھوٹا ماموند بھی کہا جاتا ہے کاکہ زئی لوئی ماموند پشتونوں کی بنیادی خیلوں یعنی کہ ذاتی یہ جو زیلی قبیلیں ہوتے ہیں ان کے کچھ نام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ایک تو ان میں ہیں محسود خیل اسی طرح اس میں ہیں محمود خیل دولت خیل عمر خیل اسی طرح یوسف خیل اسی طرح مخروط خیل اور خلوزوی یہ قبیلیں ان کے اندر پائی جاتے ہیں اسی طرح کاکہ زئی جن کے مختلف حجوں میں لکھا جاتا ہے آپ مختلف جگہوں پہ جائیں گے تو آپ کو اس کے مختلف حجیں ملیں گے لیکن دراصل یہ ایک ہی کا نام ہے جیسے کہ آپ مثال کے طور پر آفریدی ہیں کچھ لوگ اسے آفریدی علف کے اوپر مد کے ساتھ لکھتے ہیں کچھ لوگ آفریدی بغیر علف کے اوپر مد کے ساتھ لکھتے ہیں کچھ اسی کو پے کے ساتھ اپریدی بھی لکھتے ہیں لیکن بیسکلی یہ سیم ہے اسی طرح کاکہ زئی کا بھی ہے کچھ کاکہ زئی لکھتے ہیں کچھ کاکہ زئی لکھتے ہیں کچھ کاکہ زئی لکھتے ہیں تو اس کے اندر ذرا ڈیفرنسز حجوں میں ہیں بیسکلی ایک ہی ہے اچھا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ماموند جن کا اصل نام محمود تھا مگر ماموند کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کا مزار جو ہے اکورڈن ٹو پشتون روایات موزہ داغ میں تحصیل ماموند باجوڑ میں موجود ہے اور ترکانی جو ہیں یہ بھی آپ کو باجوڑ میں کافی تعداد میں ملیں گے اور ان کا اصل تعلق افغانستان کے صوبہ لغمان سے بتایا جاتا ہے کاکہ زئی پشتون جو کہ بنیادی اور نسلی طور پر ماموند کی اولاد اور ترکانی پشتون ہیں یہ کافی پھیل بھی چکے ہیں اور ان کا اثر و رسوخ بھی پھر ایک بڑے قبیلے کے طور پر پشتونوں میں تسلیم بھی کیا جاتا ہے اور کئی تاریخی کتابوں میں آپ کو ان کا ذکر مل جائے گا جیسے تواریخ حافظ رحمت خانی تاریخ خان جہانی و مخصن افغانی حیات افغانی سولت افغانی پھر تذکرہ پتھانوں کی اصلیت اور ان کی تاریخ پھر اسی طرح ایک کتاب ہے یوسف زی قوم کی سرگزشت اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں آپ کو پشتونوں کی بڑی تفصیل مل جائے گی اور کئی پشتونوں کے جد امجد پھر اسی طرح خیر الدین ان کو خرشبون کہتے ہیں پھر کند خشی ترکانی ان سب کی آپ کو اس میں کافی حوالہ جات مل جائیں گے تو چونکہ پشتون بنیادی طور پر قبائلی ہیں اس لیے ان میں ٹبر بھی ہوتے ہیں قومیں قبیلے اور خیلیں ہوتی ہیں لیکن ذاتیں نہیں ہوتیں لہٰذا کاکہ زئی جو ہے نا یا کاکہ زئی جو ہے یہ کوئی ذات نہیں ہے بلکہ قبیلہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کاکہ زئی یا لوی مامون افغانستان سے جنوبی ایشیا کیسے آئے تو دیکھیں جی کاکہ زئی جو ہے محمود غزنبی ہو گیا یا پھر بحلول لودھی اور دیگر افغان حملہ ورفواج کے حملوں کے دوران کئی پشتون قبائل بھی ساتھ افغانستان سے جنوبی ایشیا آئے اور مختلف علاقوں میں آباد ہوئے اور اسی طرح پنجاب کے علاقوں میں بھی آئے ہیں اس زمن میں بتایا جاتا ہے یہ لوگ افغانستان سے ادھر جنوبی ایشیا میں آکے آباد ہونا شروع ہو گئے کیونکہ حملہ آور افواج کے لیے پنجاب میں اور دیگر علاقوں میں جو فتح ہو چکے تھے وہاں پر چھونیاں بھی بنائی گئیں کچھ نئی آبادیاں بھی بنائی گئیں کچھ سرحدی چوکیاں بھی بنائی گئیں ریسٹ ہاؤزز بھی بنائے گئے اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے نقل مکانی ہوئی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ لوکلز کے اندر باہر کے لوگوں کو بھی ذرا زم کر کے نیوٹرائز کیا جا سکے چیزوں اور اس طرح جو ہے وہ ایک طریقے کی حکمت عملی ہوتی ہے پرانے زمانے میں ایسے بہت ہوتا تھا کہ مفتوحہ علاقے میں اپنے علاقے کے لوگوں کو لاکے بسا کے چیزوں کو نیوٹرائز کیا جاتا تھا اسی طرح اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ یا وانستان کے پشتون بیلٹ کے زیادہ تر علاقے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو زمین ہیں وہ کاشتگاری کے لیے اچھی زمین نہیں ہے اور وہاں وسائل کی کمی بھی ہے تو لہٰذا ایک محدود آبادی ہی وہاں پہ سروائف کر سکتی ہے اس لیے وہاں سے پھر آبادی پنجاب کے علاقوں میں جو ذرخیص تھے وہاں کے آباد ہوئی اور پھلی پھولی پھیلی یہاں تک کے اور مختلف علاقوں میں بھی یہاں سے گئی ہے تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مشرقی پنجاب ہو گیا یا سیالکوٹ ہو گیا یا آپ کا یہ فیصل آباد ہو گیا وزیر آباد لاہور ان علاقوں میں اور ان کے آس پاس کے علاقوں میں آپ کو چونکہ یہ ذرخیص بھی ہیں اور کاشتگاری کے لیے بھی اچھی ہیں ذرعی زمینے ہیں تو ان علاقوں میں پشتون خاندان جو ہے ایک تسلسل کے ساتھ رہتے رہے اور حکمرانی بھی کرتے رہے جن میں پھر بہت سارے کاکہ زہی بھی تھے اسی طرح برکی اور نیازی پشتون یہ بھی ان علاقوں میں آپ کو مل جائیں گے اچھا اسی طرح بہت سے کاکہ زہی برکی اور بہت سے اور پشتون خاندان برطانوی بھارت کے زمانے میں یہ جالندھر میں گرداس پور کے ازلا میں بھی آباد اچھا نائنٹین فورٹی سیون میں بہت سارے قبائل پھر ان علاقوں سے گرداس پور وغیرہ سے جالندھر وغیرہ سے پھر ادھر پاکستان بھی آئے شروع میں تو یہی تھا نا کہ تقسیم میں یہ پاکستان کا حصہ بنے گا لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو یہ ہجرت کر کے پھر پاکستان آگئے آج کے دور میں کاکہ زہی کی اکثریت آپ کو یا پاکستان میں ملے گی یا وغانستان میں ملے گی اغوانستان میں جو تحقیق کی گئی ہے اس میں صوبہ کٹر کے مروری اسی طرح برکانی اسی طرح دانگام ان علاقوں کے ساتھ ساتھ لغمان کے کچھ علاقوں میں بھی یہ لوگ رہتے ہیں پاکستان میں تو تمام صوبوں میں رہتے ہیں خاص طور پر درہ کاکہ زہی اس کے علاقوں میں پھر باجوڑ پشاور لاہور سیالکور فیصل آباد جہلم ادھر آپ کراچی آ جائیں کراچی میں تو خیر سارے پاکستان سے لوگ آتے ہیں کشمیر میں اسی طرح سرگودہ چکوال گجرات عیسیٰ خیل موسیٰ خیل یہ بلوچستان کے علاقوں میں ہر جگہ آپ کو ملیں گے اب ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لوگوں ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے اور رکھیں تمہاری قومیں اور قبیلیں تاکہ آپ اس کی پہچان اللہ کے نزدیک تم میں باعزد وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے پرہزگار ہے تو سورة الحجرات کی آیا ہے مبارکہ ہے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو میں آپ کے ساتھ جیسے کمبوخ اسی طرح اور مختلف راجپوت وغیرہ اور مختلف قوموں کے بارے میں تذکرہ کرتا ہوں اس سے مراد جو لوگوں کی پہچان ہے اس سے متعلق بات کرنا ہے اور اس میں اس کی ممانعیت نہیں ہے دین اسلام میں اگر ایسا ہوتا تو مسلمانوں نے کبھی ان تاریخ نہ لکھی ہو تاریخی کتابیں نہ مرتب اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ کسی کو کسی سے نیچا گرائے جائے یا کسی بھی قسم کی ذات پات کے اوپر جو ہے ایسا کام کیا جائے کہ اس سے وہ چیز اور مضبوط ہو جائے بلکہ لوگوں کی ایک پہچان ہوتی ہے وہ اپنی پہچان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جیسا کہ جو لوگ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں وہ اپنی علاقوں کے مطالق بھی کتابیں لکھتے ہیں اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ یہ چیز کوئی دین کے خلاف بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اتنا وازے طور پر نہیں بیان فرماتا کہ یہ تمہاری پہچان ہے اور پہچان کے اوپر تحقیق کر کے ہی اس پہچان کو پہچانا جاتا ہے تو بعض لوگ جب میں اس طرح دروس دیتا ہوں تو وہ اس کو الگ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ان کا مغالطہ ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کو کاکہ زئی کے بارے میں کچھ انفرمیشن تو ہو گئی ہوگی لوگوں نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے کتابیں نکھی ہیں اور اس میں بہت تفصیلات بھی موجود ہیں لیکن مختصرا میں نے آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھی السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھ اللہ تعالی کی حفظ و امان میں آپ سے السلام علیکم ورحمت اللہ اپنی رائے کا اظہار